جس فرد میں جس گرانے میں جس شہر اور ملک میں امانت نہ ہو ان کی ہر چیز میں نقصان ہوگا اتنا بڑا پل گر گیا ہے اس کے بنانے پر پورا شہر کا سرمایہ صرف ہوا ہے ملک کا لیکن صدری مملکت کا بیانہ اے ہے کہ پل گرتے رہتے ہیں یہاں تو کم گرے ہیں اور ملکوں میں زیادہ گرتے ہیں اور ملکان سے جو جہاز اڑا اور راستے میں گرا اور اس میں ججز اور کافی لوگ مر گئے تو صدر صاحب کا بیان یہ تھا کہ اس میں کوئی قیمتی انسان نہیں تھے عام سے لوگ کیونکہ امانت اور دیانت کہاں ہیں امانت اور دیانت میں تو اگر ایک مومن کا ایک انگل بھی کٹ گیا اور ایک انگلی بھی تراشی گئی تو صدر پاکستان کو اس کے انتقام لینے کے لیے پوری توانہ ہی صرف کرنی بڑھائی کہ میری ریایہ میں اس شخص کے بیزت ہی کیوں بھی وہ بھی مسلمان بادشاہ تھے ان کو بھی ماں انہیں جنا تھا اور باپ کے بیٹے کہلاتے تھے اور وہ بھی گوش پوس کے بنے ہوئے تھے چاکوچوری سے کٹتے تھے چلنے سے تکاوت محسوس کرتے تھے وقت بر وقت بخار آتا تھا ان کو نزل الزکام کے شکار ہوتے تھے دشمن ان کے بڑے بڑے تھے کہ ایک مسلمان نے ایک مسلمان نے بسرہ کے اندر یہ خبر سن لی کہ سن کے اندر وہاں کے قوزاکوں نے اور ڈاکووں نے عرب مسلمانوں کو تاجروں کو لوک لیا ہے اور حجاج ابنی عصف جو اتنا بڑا ظالم کہلاتا تھا لیکن اپنی قوم کا درد اس میں اتنا زیادہ تھا کہ راجہ دائر کو خط لگا کہ آپ کے کلم رو میں آپ کی ریایہ نے ہمارے تاجروں کو لوٹا ہے ڈاکووں کو پکڑو اور قرار واقعی سزا دے دو اور مجھے واپسی اطلاع دے دو ورنہ ایسا لشکر بیج دوں گا جن کی تلواروں کی چمک سے آپ کے محلات روشن ہو جائیں گے ایسا لشکر بیج دوں گا انہیں یہ درد کس چیز کا دعی صدمہ کیوں پڑ گیا تھا کیونکہ ان میں دیانتداری تھی سلطان محمود کو جب یہ پتا چلا کہ ہندوستان میں جب معزن آزان دے دیتا ہے تو اس کی زبان کاٹھی جاتی ہے اور جب ایک گائے کسی محلے میں ویسے ہی چمڑا نکل آتا ہے تو جہاں جہاں تک مسلمانوں ان کے بوڑوں بوڑوں کو پکڑ کر زبا کر لیتے جوانوں کے ساتھ کہ آپ نے گائے کیوں کاٹھی ہے یہ ہندو کا ملک ہے تمہارا ملک نہیں موریخین نے لکھا ہے کہ اس اطلاع کے ملنے کے بعد سلطان محمود نے کپڑے نہیں بدلے تو ضروری غسل کے علاوہ نہاتے نہیں تھے میلہ کچیلہ اور ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی اور تین دفعہ ہندوستان آیا دو دفعہ شکست ہو گئی لیکن حمد نہیں ہا رہی تیسری دفعہ پرتوی راجہ کو جو اس زمانے کا چھنگڑ تھا اسے زبا کیا زندہ پکڑ کر اور سومنات میں تاریخی فتح حاصل کی کہتے ہیں سومنات کے فتح کے لیے پہلے سلطان محمود جب دو دفعہ یہاں آیا اور پٹ کے باغا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہندووں سے تعداد میں اسلحے میں جیتنا بظاہر مشکل ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ کوئی خدا کی مدد نصرت جائی تو سلطان محمود کو پتہ چلا تھا کہ خیرقان میں اللہ کا ایک نیک و کامل بندہ بزرگے ابو الحسن خیرقانی ان کی خدمت میں گئے اور ان کو کہا کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بدلے لینے کے لیے ہندوستان پر بڑے حملے کیے لیکن پٹائی ہو گئی ہے شکست ہو رہی ہے ابو الحسن خیرقانی نے ان سے مو موڑ لیا اور کہا بادشاہوں کی سیاست کے ہم علاقار نہیں ہیں سلطان کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اس طرف بیٹھ گئے جہاں حضرت کا مو تھا اور فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ شریعت جو کہے گی وہیں کروں گا آپ کے ہاتھ پر آہد کرتا ہوں ابو الحسن خیرقانی کہ چہرہ روشن ہو گیا آنکھیں کھول گیا ان کو دیکھا کہ وعدہ ہے کہ وعدہ ہے تو شیخ قبل رخ ہو گئے دو رکعت پڑی تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یا آپ کا بندہ بڑا غمگین ہے بڑا پریشان ہے اس نے قیمتی لشکر آپ کے نیک بندوں اور مسلمانوں کے بدلے لینے کے لیے اندوستان میں استعمال کیا اور اس کو اپنی کمزوری اور شکست کا اعتراف ہے اب آپ اس کی مدد فرمائیں میں بیچ میں ہوں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا نظام نافذ کرے گا سلطان نے ابو الحسن خرقانی سے وعدہ کیا کہ میں ایسا عدل قائم کروں گا کہ مسلمان تو چھوڑے ہندو بھی اسلامی عدل کی وجہ سے ایمان لائیں گے ایسا عدل کر کے دو گا تو سلطان نے کہا یہی غلفاء راشدین کے اخلاق تھے یہی ان کی پالیسی تھی اور یہی انبیاء لے کے آئے اور یہی وہ امانت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان و زمین پہاڑوں کو پیش کیا وہ نہیں اٹھا سکے ڈر گئے سلطان نے دوبارہ ہندوستان پر لشکرکشی کی مجھے تھی لکھتے ہیں کہ جس وقت سومنات میں اس نے حملہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور سامنے جو سمندر ہے اس طرف سے دوسرے ملک سے سری لنکا وغیرہ سے ہندو پہلے سے تیار تھے وہ کشتیوں میں آئے بے حساب تعداد جمع ہو گئی اور سلطان بمہ اپنے لشکر کے مختصر سے لشکر کے ہندو کے بیچ میں آئے اب الحسد خرقانی نے سلطان کو رخصت کرتے وقت اپنے ایک خرقہ دیئے تھے ایک کمیز دی تھی اور ان کو کہا سیدھے راستے پر چلو جب تباہ ہونے لگے تو اس کمیز کو آگے بچاؤ اور اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس کمیز کی عزت کرے گا اسے پہن کر میں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی ہمیشہ اس کو رازی کرنے کی کوشش کی چنانچہ سلطان نے دو رقات کی نماز کی نیت باندھی اور وہ خرقہ اس کو آگے بچھایا اور جب سجدے میں چلا گیا تو زارو قطار رویا اپنے اللہ کے حضور اور ان سے کہا کہ آپ کے ایک نیک بندے سے میں نے وعدہ کیا ہے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ میں اس پر پک کا قائم ہوں کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا بس یہ دعا مانگنی تھی اور جب سر سجدے سے اٹھایا تو کالے کالے بادل آئے ان بادلوں کا عجیب اثر تھا کہ ہندو لشکر سب اندہ ہو گیا ان کی بینائی سلب ہو گئی آپ نے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ مارو ہے اور چند لمحوں میں سو منات فتح ہوا سو منات جب فتح ہوا اور اس کمرے میں یہ لوگ داخل ہوئے جہاں وہ خاص بڑا تمام ہندووں کا وہ موجود تھا تو ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں دن سے زیادہ روشنی تھی لیکن اس میں کوئی لائٹ یا کوئی مشال یا دیا نہیں جل رہا تھا بلکہ اس میں اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اس کی چمک سے وہ حال روشن تھا اتنے قیمتی ہیرے تھے اور دوسری بات یہ عجیب دیکھنے میں آئی کہ وہ نہ اوپر بندہ ہوا ہے نہ نیچے کسی سہارے پر ہے اور فضاء کے درمیان میں وہ بت لٹکا ہوا ہے سلطان نے روشنی کی وجہ تو معلوم کی کہ اس میں ہیرے بڑے قیمتی جھوئے ہیں لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے نہ تو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نہ اوپر کسی چیز کے ساتھ بندہ ہوا ہے آپ نے علماء اور ماہرین سے پتہ کیا انہوں نے کہا کہ دیواروں کے اندر مقناطی سی طاقت ڈالی گئی ہے چاروں طرف اور اس مقناطی سی طاقت کی وجہ سے یہ بت درمیان میں لٹکا ہوا ہے سلطان نے حکم دے دیا کہ ایک طرف کی دیوار توڑ دو جب ایک طرف کی دیوار گرا دی گئی تو بت اس طرف گر گئے اس زمانے کا ہمارا صدر اور کوئی اور ہوتا تو وہ فوراں اس کے سامنے سجدہ کر لیتا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ خدا ہے کیونکہ ان میں نہ اقل ہے نہ شعور ہے نہ وہ آداب ہے نہ وہ صلاحیت ہے جو ایک کمران کے لئے ضروری ہے کہتے ہیں رات کو سلطان محمود نے خواب دیکھا ابو الحسن خرکانی نے ان کو کہا کہ اے محمود تو نے میری کمیس کی توہین کی صرف چند لشکروں پر فتح کی دعا مانگی اگر اس کمیس کے سامنے آپ ہندوستان کے ہندو کے ایمان کی دعا کر لیتے تو آج کوئی ہندو کافر نہ ہو تو سب کلمہ پڑ چکے ہو تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کو میری اس کمیس پر ایسی رحمت آئی تھی اتنے اتنے مہربان ہو گئے سلطان جب فتوحات سفار ہوا واپس خرقان گیا اور ابو الحسن خرقانی کو فتح کی مبارک بات دینے کے لیے ابو الحسن خرقانی نے خلفاء کو کہا باتشاہ کو اندر نہ آنے دیں اجازت نہیں اور نے کہا میں پوچھ نہ چاہتا ہوں کیا طریقہ ہوگا آپ نے فرمائے یہ پوچھ بھی دلیل خیانت ہے پہلے جب آئے تے تو پک عوضہ کر کے گئے اور یہ پوچھ نہ زیادہ معلومات کر نہ یہ دلیل یہ کام نہ کر نہیں جس خدا نے آپ کو سومنات فتح کر دی ہے وہ خدا غزنی آپ سے چھین لے گا سلطان محمود نے تین کام کیے ایک تو سومنات سے لے کر گزنی تک تمام راستے میں ہر طرف مسجد بنوائی اور رعایہ کی سہولت کے لیے کونے کھدوائے اور تیسرا ہر جگہ اس نے عدل کے لیے قاضی بٹا ہے پولیس سمیت قاضی موجود ہوتا قریب کی زمینوں کی حاصل ان کے نام کر لیتے تھے اور ان کو کہتے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی خدمت میں یہود آتے تھے انصاف کے لیے اور مسلمان اور یہودی کے درمیان فیصلے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلے دیا کہ یہ حق پر ہے یہ ایک صلاحیت ہے عدل کی صلاحیت ہے اطاعت کی صلاحیت ہے احکام اپنانے کی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی